دوستو ویسے تو دنیا میں ایسے ایسے جانور رہتے ہیں جن کے بارے میں انسان کو کوئی علم نہیں ہے لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سب سے زیادہ unusual baby animals کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں آپ پہلے کبھی نہیں جانتے تھے تو شروع کرتے ہیں اپنا countdown نمبر 5 پانڈا دوستو کیونس کی بات کی جائے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلا جانور جو آتا ہے وہ پانڈا ہوتا ہے دوستو پانڈاس دنیا میں صرف چائنہ میں ہی پائی جاتی ہیں اور جتنے بھی زوم میں ہم پانڈا دیکھتے ہیں وہ سب کے سب چائنہ سے منگوائی جاتی ہیں پانڈاس جب پیدا ہوتے ہیں تو یہ جڑوا پیدا ہوتے ہیں ان میں سے صرف ایک ہی زندہ رہتا ہے کیونکہ ان کی مدر صرف ایک بچے کے لیے دودھ پیدا کر سکتی ہے یہ پانڈاس اپنی برت کے وقت صرف ایک سے دو انچ کے ہوتے ہیں جب یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت نہ اس کا کان ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی آنکھیں ہوتی ہیں اینیویز یہ پانڈا بہت زیادہ کیوٹ اور انبلیویبل ہے دوستو یہ جو آپ کیوٹ اور چھوٹا سا بندر دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے چھوٹا بندر ہے جو کہ ساؤتھ امریکہ کے رین فوریسٹ میں پایا جاتا ہے ان کا نارمل سائز چار سے چینج تک ہوتا ہے فیمیل منکی ایک وقت میں دو سے تین بچے دیتی ہے اور سب سے زیادہ حران کن بات ہی ہوتی ہے کہ میل منکی فیمیل منکی کی ڈیلیوری کروانے میں مدد کرتا ہے اور بچے کی پروش فیمیل بندر نہیں بلکہ میل بندر کرتا ہے یہ بچے ہمیشہ اپنے باپ کی کمر پر رہتے ہیں اور جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تب ہی یہ اپنے باپ کی کمر سے اترتے ہیں اینیویز یہ منکی بہت زیادہ کیوٹ یونیک اور بیوٹیفل ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے اس پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ ہم ایسی ویڈیو آپ کے لئے بناتے رہیں پر 3. ٹرٹلز دوستو ٹرٹلز کی دنیا میں بہت اقسام پائی جاتی ہیں اور ٹرٹلز دنیا کے تقریبا ہر حصے میں پائی جاتی ہیں دوستو اس بات کو تو آپ بہت خوبی جانتے ہوں گے یہ کچھوہ پانی اور زمین دونوں میں سانس لے سکتا ہے اور یہ کچھوے بچے نہیں بلکہ انڈے دیتے ہیں اور ان انڈوں سے بچے نکلتے ہیں ہر فیمیل مدر تقریبا دو سال بعد سو یا دیر سو انڈے دیتی ہیں یہ انڈے تقریبا دو ماہ تک ریت میں رہتے ہیں اور پھر ان انڈوں میں سے بچے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور انڈے سے باہر آتے ہی یہ بچے پانی کے اندر چلے جاتے ہیں دوستو یہ بچے سالس میں بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے انڈوں کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں سوچ سکتا کہ یہ کچھوے کے انڈے ہوتے ہیں یہ انڈے دیکھنے میں بہت زیادہ انبلیویبل لگتے ہیں کمبر دو کوالا دوستو کوالا ہے ایک ایسا جانور ہے جو کہ صرف اسٹیلیا میں دیکھنے کو ملتا ہے ان کا برث پرسس بلکل کینگرو کے طرح ہوتا ہے پریگننسی کے تقریبا ایک مہینے کے بعد کوالا پیدا ہو جاتا ہے دوستو آپ بلیف نہیں کریں گے کہ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وزن صرف ایک گرام سے بھی کم ہوتا ہے دوستو یہ بچپن سے لے کر بڑا ہونے تک اپنی ماں کے پہنچ میں ہی رہتا ہے اور ہمیشہ اپنی ماں کی کمر پر سوار رہتا ہے اور جب یہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ یہ چل سکے اور درختوں کے پتے کھا سکے تو یہ اپنی ماں سے الادہ ہو جاتا ہے انیویز یہ کوالا دیکھنے میں بہت زیادہ کیوٹ اور بیوٹیفل ہے نمبر وان جرافہ دوستو آپ سب لوگوں نے جرافے کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا جو کہ اپنی لمبی گردن کے وجہ سے پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے دنیا میں کوئی ایسا زور ہوگا جس میں یہ جرافہ نہ ہو دوستو جرافے کا بچہ تقریبن چودہ ماہ کی پرگننسی کے بعد پیدا ہوتا ہے اور یہ پیدا ہونے کے کچھ گھنٹوں تک نہیں چل سکتا اور پیدا ہونے سے تقریبن چار یا پانچ گھنٹے بعد یہ دوڑنے لگتا ہے ویل دوستو یہ تنا چھوٹا تو نہیں ہوتا لیکن زرافے کی سائز کے نسبے یہ بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے یہ زرافے دیکھنے میں بہت زیادہ پیارے اور کیوٹ لگتے ہیں تو کیسے لگ دیا آپ کو ہماری آج کے وڈیو کرے وڈیو اچھے لگی تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرورت بائی کے ملتے ہیں ایک نئے وڈیو میں